موسیقی اسلام علیکم سستری اکال نمستے کیسے ہو اچھے ہو میں بھی بہت اچھا ہوں آج کا مدہ بہت بڑا مدہ ہے میں نے بیچ میں ایک لڑکی سونم مہا جن جو بیجی پی کی بلوگر ہے بیجی پی کے لیے بلوگن کرتی ہے اس نے کہا تھا کہ سارے مسلمان پاکستانی ہے جہادی ہے اور یہ سب کو پاکستان چلے جانا چاہیے اور ان کا باپ حافظ سعید ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف آگ اگلتی رہتی ہے تو میں نے اس کو ٹویٹر پہ جواب دیا کیونکہ مجھ سے برداس نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں اس طرح سے کہے کیونکہ ہم نے اس وطن کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس وطن کے اماندار ہم لڑاکو ہیں اور ہم اس وطن سے بہت پیار کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں یہ پاکستان جانے کہہ دیتے ہیں ہر بات پہ جہادی کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں حافظ سعید ہمارا باپ ہے تو میں نے اس پہ ایک بات پہ متع اٹھایا ٹویٹر پہ جہاں پہ سب میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہے وہ سوتے رہتے ہیں اور جو میرے ہندوستانی بھائی ہے وہ بھی سوتے رہتے ہیں ہمیں جب کوئی کہہ دیتا ہے جہادی ٹیرریسٹ تو کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تو ہم نے اس کا جواب دیا تو اس کے جواب میں اس نے موحید خمبوج ایک بی جے بی کا کالیے کرتا رہے ہیں ملاڈ میں اس کے ساتھ مل کے اس نے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا کہ اریسٹ اجاز خان اریسٹ اجاز خان اس نے لڑکی کی بیجتی کی ہے لڑکی کو گالی دی ہے جھوٹ جھوٹ میرے خلاف سب چلایا اس کے بعد اس کے ساتھ دیا منندر سرچا منندر سرچا یہ بھی دلی کے ایک سردار جی ہے جو سرداروں کے نام پہ کلنگ ہے سردار تو اتنے سچے ہوتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں ان میں وہ کوئی بھی لکھن کہیں سے نہیں دکھائی دیتا یہ اس لڑکی کا ساتھ دینے لگے جو ہم کو کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہے جہادی ہے دوسرا تہیندر بگڑا ایک اور آدمی ان کے ساتھ جڑ گیا اور بی جے بی کے سارے نیتا جڑ کے میرے خلاف ٹویٹر پہ ٹرین چنا لے لگے ممبئی پولیس کو ٹیک در گئے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے اتنا بھی نہیں رہا تو یہ کمیشنر آفیس گئے اور وہاں پہ میرے خلاف کمپلین کی جھوٹی فالس کمپلین اس کے بعد بھی ان سے نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ریپورٹر کو جو نام نہیں لوں گا نہیں تو فیمس ہو جائے گا وہ وہ نیوز چینل بھی نہیں چلا تھا کوئی کسی جات کا اس کا نیوز چینل نہیں ہے اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے لیکن ایسے لوگ ہماری ہسٹری میں فیمس ہے میر سادک اور میر زانفر کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا ہی کوئی ہے بندہ جس نے یہ کمپلین کی جے جے ہسپیٹل میں کہ میں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی میں نے اسے ویپن دکھایا میں نے اسے پتہ نہیں کیا 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 اور پولیس نے بینا انکوائری کیے جے جے پولیس سیشن کے اچھا دیکاری 504 506 502 جو مطلب نون بیلیویل آفینس ہے وہ میرے خلاف لے لیا پھر ایمائی ڈی سی پولیس سیشن میں جہاں سے میں نے میڈیا کی لڑکی کو چھڑوایا تھا ساڑھے تین لاکھ روپے بھر کے وہاں پہ میرے خلاف تیرریسٹ دنگا بھڑکانے کا اور توڑ فوڑ کرنے کا وہاں پہ میرے خلاف ایف آئر پھر ایک لڑکی کو کھڑا کر کے میرے خلاف ملارڈ پولیس سیشن میں ایف آئر کری گئی تھی کہ میں نے لڑکی کے ساتھ اور اس میں کچھ میڈیا والے بھی سامل ہیں جو فٹا فٹ اس کا نیوز بناتے ہیں اور سرکولیٹ کرتے ہیں یہ لوگ میرا مانسک سنتولت خراب کرنا چاہتے ہیں میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں میرا نام خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا جب اللہ عزت لیتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے ورسوہ پولیس سیشن میں بھی فون کیا ٹویٹر پہ پولیس ممبئی پولیس کے ٹویٹ ہینڈل سے انہوں نے اس پہ ٹویٹ کروایا مجھے بی ایم سی نے اور ممبئی پولیس نے چیف گیسٹ بلایا تھا ان سے یہ بھی برداس نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں بلایا جایا مجھے کوئی کام ملے یہ ساری بی جے بی کی ٹیم بیٹ کے سی بھی اچھاتی ہے کہ حجاز خان کو کیسے پسایا جائے حجاز خان کو کیسے جیل بھیجا جائے حجاز خان پہ کیسے گیس بنایا جائے بہت ساری ایف آئیر یہ لوگ ہر پولیس سیشن میں مہاراست میں میرے خلاف کر رہے ہیں اس میں کچھ ہمارے بھی بھائی شامل ہے جس طرح سے میں نے کہا ٹیپو سلطان جی ہمارے بلیس پر جو تھے لاو دن کھل جی تھے ان لوگوں کی جو بربادی میں شامل لوگ تھے اس طرح اس میں بھی شامل ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب میرے نایا لینگے جو اچھ عدیگاری ہے ان سے یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی جو اچھے کام کر رہا ہے جو گریبوں کی مدد کر رہا ہے جس نے ہمیشہ پولیس کی بھی مدد کی ہے بی ایم سی کی بھی مدد کی ہے اس کے خلاف اس طرح کوئی بھی آتا ہے اور آپ کمپلینڈ لے دیتے ہو بینا انگوائری کیے بینا جانچ کیے جے جے پولیس ٹیشن میں ایم آئی ڈی سی پولیس ٹیشن میں پھر اس کے گھر بار بار پولیس بھیجتے ہو اس کی آفیس پہ بار بار پولیس بھیجتے ہو کیا یہ صحیح ہے میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس ویڈیو کو ہر سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سی سادہ شیئر کریں واتس اپ پہ ٹویٹر پہ انسٹیگرام پہ اور فیس بوک پہ بھی اس کو شیئر کرتے رہے میری جان کو بھی خطرہ ہے لیکن جان کو راکے سائیہاں میرا اللہ تعالیٰ مار سکے نہ کوئی میری میں اکلیف آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کیونکہ صرف اللہ کو بتاتا ہوں میں لیکن میں آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بس ساتھ چاہتا ہوں دیکھو اجاز کھان کی آواز یہ لوگ من کر دیں گے لیکن ایسے اور اجاز کھان آ جائیں گے لیکن آپ لوگ کب جاگو گے آپ لوگ کب جاگو گے آپ لوگ کب جاگو گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کو کہیں بھی بی جے بی کے محید کھمبول سونا مہاجن اور بی جے بی کے سارے نیتہ مل کے میرے کو پھسانا چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہی لوگ مجھے پھسا بھی دیں اللہ میرے ساتھ ہے میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں لیکن میں سرکار سے اور دوسرے جو لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی پہ ہر پھر کے ہر بار ایفائر ہو جاتی ہے اور میں تینکیو کموہ ورسوہ پولیس ٹیشن کے میڈم سے اور کالے صاحب سے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور جنہوں نے مجھے کہا کہ اجازت تم صحیح ہو ہمیں لگتا ہے تم صحیح ہو اور یہ دونوں ویڈیو جو تم نے دکھایا ہے اس میں بی ایم سی نے اور پولیس نے تمہیں بھڑایا تھا چیپ گیس یہ بات کا ثابت ہوتا ہے یہ بات پروف ہوتی ہے لیکن اب یہ معاملے یہ ایفائر جا کے مجھے کوٹ جانا مجھے میری بیل لینی کیا میں یہی کرتا رہوں گا کیا یہ انصاف ہے میرے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جو گریب مسلمان ہے جو گریب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ان کے لئے آواز اٹھانے والا کون ہے آج میں ہمارے بڑے بڑے نتاؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کیا آپ واقعے میں مسلمانوں کے رہنما ہو میں اسد الدین اویسی سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اجاز خان کو فون کر گئے یا پوچھا کہ اجاز تجھے کوئی تکلیف ہے میں سممیدھان میں بیٹھا ہوں میں تجھ سے پوچھتا ہوں تجھے کوئی تکلیف ہے تو میں بیٹھا ہوں کیا جتے بھی مسلمان لیڈر ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مسلمانوں کے رہنما بنتے ہو آزم خان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں وارس پتھان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کئی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی ایسا کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ پولیس ٹیسن میں جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں صرف ایک احمیل اے اسلام سیکھ میں کہوں گا میرا بھائی ہمیشہ سب کے لیے کھڑایا ہے وہ اور اس نے مجھے پون کیا ہے اور وہ ہمیشہ سب کے لیے کھڑا رہتا ہے بس میں لوگوں سے یہی بنتی کرتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے انصاف مانگنے کا تعداد دکھانے کا یار کیا میں ایک پروٹیس رکھ سکتا ہوں اگر رکھ سکتا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور اس کے نیچے کمنٹ کرنا کہ یس بھائی رکھو اور آپ چاہے جہاں بھی ہو جس طرح ہم استعمامے جاتے ہیں جس طرح یہ سب کرتے ہیں اس طرح ایک ہمارے انصاف کے لیے ہمیں پروٹیس کرنا بہت ضروری ہے جس طرح سے پٹیل ہاتی پٹیل کو جانتے ہو بائیس لاک پٹیل روڑ پہ نکالیتے ہیں مراتے روڑ پہ نکلتے ہیں سردار نکلتے ہیں کیا ہم ایک پیس فول پوٹیس کر سکتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پہ جو نائنسابیاں ہو رہی ہے جو ہمیں چیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جو ہمیں بھسایا جا رہا ہے اس کے خلاف کیا ہم روڑ پہ ایک دن کام پہ نہ جا کے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور نیچے کمنٹ کرو مجھے ان باکس کرو اپنے اپنے نمبر لکھو وہ سارے نمبروں پہ فون کیا جائے گا صرف ہمیں تعداد دکھانی ہے اس پروٹیسٹ میں ہمیں سیریا کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے اور اپنے انصاف کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے اور سب لوگ ممبئی پولیس سے یہ ریکویسٹ کرے کہ ایجاز خان کو انصاف ملے اور مجھے جو بسایا جا رہا ہے میرے کلاب جو چھوٹی کاریا واہی چل رہی ہے اس کے لیے میں ٹویٹ کرے اور اس کے لیے فیس بک پہ نیچے کمنٹ کرے اور اس ویڈیو کو شیئر کرے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زمان پر سواد رکھنا اگر اس ویڈیو کا رسپونس نہیں آیا ٹھیک سے تو یہ سمجھ لینا یہ آواز بند ہو جائے گی پھر یہ لوگ مجھے بھی کانون کے جال میں بھسا کے کہیں نہ کئی بھسا کے اس آواز کو بند کر دیں گے نقصان آپ کا ہی ہے اللہ حافظ